یہ یہ ایک ایٹیچٹوٹ ہوتا ہے اور سٹیک ہولڈرز کی اب مثلا میں آٹوموٹف سیکٹر کے اندر میں الیکٹریکل انجنئر ہوں میں الیکٹریکل پارٹس ب узнаتا ہوں جہاز کے پارٹس بناتا ہوں مشاق کے جہاز کے پارٹس میں نے بنائے ہوں ریڈار کے پارٹس میں نے بنائے ہوں موٹسائیکل کے پارٹس بناتا ہوں گاڑیوں کے بناتا ہوں اور ڈیفنس کے ساتھ مل کے ہم نے سوفٹ ویئر ڈیولپ کیا ہے جہاز فلائے کر کے ہم نے رات مزائل میں گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ کام کیا ہے یہ ایک سونچ ہوتی ہے اور یہ سونچ نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں اچھا لگتا ہے ہمارے سرکاری افسران کو اچھا لگتا ہے کہ وہ باہر جائیں ٹی اے ڈی اے بنائیں اور ٹریننگز لیں اور اس میں کریں میں کامرا کے بورٹ پہ ائر چیف مارشل مصف میر صاحب نے مجھے رکھا شہید نے اور وہ جے ایف سیونٹین انہوں نے لانچ کیا پروچیکٹ لیکن پوری دیفنس منسٹری اور دیفنس اور پاکستان ایف اوس کے پائلٹ چاہتے تھے کہ جی ایف سکسٹین ہو اور ایف سکسٹین ہم بورڈر کروس کر نہیں سکتے جس دن امریکہ چاہے اس کا سویچ آف کر سکتا ہے ریموٹلی یعنی کہ ہم جہاز ٹیک آف بھی نہیں کرا سکتے اگر امریکہ نہ چاہے تو اگر یہ سونچ ہوتی ہے ہماری اور ہم 1950 کی دہائی کے اندر یہ کام شروع کر دیتے کہ جی لوکل منفیکٹرنگ شروع کر دیتے جب تو ہمارے پاس گجرانوالا ڈسکا میں یہ ساری کپیسٹیز موجود ہیں یہ چیزیں لوکل بننے کی اب گاڑیوں کے پرزے بنتے ہیں نا تو حکومت نے سختی کی جاپانی گاڑی والوں سے تو آج لوکل گاڑیاں بن رہی ہیں گاڑیاں بھی لوکل اس میں کافی چیزیں بن رہی ہیں ٹریکٹر کا انجن لوکل بن رہا ہے تو اگر ٹریکٹر کا انجن لوکل بن سکتا ہے تو الخالد ٹینک کا بھی انجن لوکل بن سکتا ہے لیکن وہ الخالد ٹینک کا جو انجن ہے وہ ہم کرائسلر کارپریشن سے امریکہ سے منگواتے ہیں چار سو ہارس پار کا اور جز دن ان کا دل چاہتا ہے اس کو بند کر دیتے ہیں جز دن ان کا دل چاہتا ہے اس کو کھول دیتے ہیں تو ہمیں چاہیے ہماری حکومت کو چاہیے کہ ایک ٹیکنالوجی ٹائم لائن بنائے اور اس ٹائم لائن کے اوپر وہ یہ لکھ لے کہ اچھا جی پہلے ہم نے موٹسائیکل کے پارٹس بنانے ہیں پھر ٹریکٹر کے بنانے ہیں پھر گاڑیوں کے بنانے ہیں پھر جہاز کے بنانے ہیں پھر پاور ہاؤس کے بنانے ہیں اور اس ٹائم لائن کے اوپر سب مل کے مشاورت کریں سرکار بھی بیٹھے یعنی کوارڈیمیشن ہونی ہے پرائیوٹ سیکٹر بھی بیٹھے جو اگزسٹنگ مینوفیکچررز ہیں وہ بھی بیٹھے بینکس بھی بیٹھے پلینرز بھی بیٹھے جو اگزیکیوشنرز ہیں وہ بھی بیٹھے جب یہ سب مل کے کام کریں گے تو ایک لوکل مینوفیکچرنگ کا سلسلہ شروع ہوگا اب اکثر لوگ آل آج انڈیا کی دے رہے ہیں انڈیا نے بھی یہ کام لوکلی شروع کر دیا تھا وہاں پہ زیادہ تر جو اس وقت بجلی بن رہی ہے وہ کوئلے سے بن رہی ہے تقریباً دو لاکھ میگا وٹ اور اس دو لاکھ میگا وٹ سے انہوں نے بجلی کا ریٹ اپنا کام کیا ہے تقریباً ٹین سنٹس ان کا بجلی کا ریٹ ہے جو ہمارے حساب سے تقریباً اس وقت ستائیس اٹھائیس روپے بانتا ہے نہ کہ پچپن روپے کا اس وقت ہمارا ریٹ ہے بجلی کا رو بجلی کا ریٹ ہے جب آپ اس پہ ٹیکس ڈالتے ہیں تو وہ اکھتر بہتر روپے بن جاتا ہے